بلٹن کے آغاز میں خبر ہے کہ ٹھٹھا میں چلیا کے قریب قومی شہرہ پر حادثہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں نو فراد جان بھاق ہو گئے تاریخ اس کی گواہ ہے کچھ ناقدیم کا اور بھارت کے پروپیگنڈے میں لوگ کا یہ خیال ہے کہ آپریشنل پرپیڈنیس میں کوئی پرولم ہے تو پاکستان اور بھارت کا دفاعی بجٹ تو کئی دہائیوں سے مزرعظم شعباز شریف نے اتحادی جماعتوں کا مشاورتی جلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں پی جائے سے مذاکرات سمیت ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی ذرائع کے مطابق وزرعظم کی زیرستارت اجلاس میں اتحادی جماعتوں کے پارلیمانی راہنما شرکت کریں گے اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی مشاورت متوقع ہے وزرعظم شعباز شریف پی جائے سے مذاکرات پر اتحادی راہنماوں سے مشاورت کریں گے جبکہ پنجاب میں الیکشن سے متعلق تاریخ پر بھی غور ہوگا سپریم کورٹ کی جانب سے بھی سیاسی جماعتوں میں مشاورت کرنے کا کہا گیا تھا اتحادی جماعتوں کے مشاورتی فیصلوں سے سپریم کورٹ کو آگاہ کرنے سے متعلق بات ہوگی وفاقی وزر داخلہ رانہ سلام اللہ نے فیصلہ بعد میں تقریب سے خطاب میں کہا چودہ مائے کو سپریم کورٹ کا الیکشن کا حکم ہے مخالفین کا پروپیگنڈا ہے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ہمارا مطالبہ ہے پورے ملک میں الیکشن ایک ہی دن ہو ایک اسیمبلی کلیکشن چودہ مائے اور باقی کے بعد میں ہونے سے ملک کا نقصان ہوگا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا یوم تاسیس پر کارکنوں سے ویڈیو لنگ خطاب کہنا تھا بھاگو نہیں الیکشن کے میدان میں آؤ اور خان نے سیاسی مخالفین کو چیلنج دیا ہے ملک کا یہ حال سزای آفتہ نواز شریف اور بیٹی کی وجہ سے ہے عمران خان نے کہا کہ نواز شریف کا سب کچھ بیرون ملک ہے یہ پاکستان کے فیصلے کیسے کر سکتا ہے نواز شریف حکم دے رہا ہے کہ مجھے نہ اہل کیا جائے یہ اپنی چوری بچانے کے لیے چیف جسٹس کے پیچھے پڑے ہیں پاکستان کے سسٹم میں کرپٹ لوگ پیسہ بناتے ہیں مغرب میں چوروں کو این آروں نہیں سزا ملتی ہے زرداری نے ناکامی کا سارا ملباز شہباز شریف پر ڈال دیا شیخ رشید نے کہا زرداری بلاول کو وزرعظم دیکھنا چاہتے ہیں الیکشن پورا ہو یا پنجاب کا ہو کر رہے گا عدلیہ کا فیصلہ نامانہ تو قوم سڑکوں پر ہوگی قوم یوم نجات کی تیاری کرے وزرعظم رانہ سناللہ اور فضل الرحمان سامان باندھ لیں اپڈیٹ کرتے چلیں اہم خبر سے کہ زرداری نے ناکامی کا سارا ملباز شہباز شریف پر ڈال دیا شیخ رشید نے اس حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور کہا کہ زرداری بلاول کو وزرعظم دیکھنا چاہتے ہیں شیخ رشید نے اپنے ٹویٹ میں مزید کہا الیکشن پورا ہو یا پنجاب کا ہو کر رہے گا عدلیہ کا فیصلہ نمانت و قوم سڑکوں پر ہوگی آصف علی زرداری نے کہا ہے بلاول بھٹو زرداری ملک کا وزرعظم بننے کا خواہش من نہیں مگر میری خواہش ہے بلاول بھٹو پاکستان کا وزرعظم بنے نواب شاہ میں زرداری برادری کے موززین سے خطاب کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا اپنے والد حاکم علی زرداری کے بعد میں آگے آیا تھا اور میرے بعد بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری آگے آئیں گے کوشش کر رہا ہوں کہ بلاول وزرعظم بنے مگر وہ اس کے لیے تیار نہیں آصف زرداری کا مزید کہنے تھا یہ ہماری حکومت نہیں ہے بلکہ ہم اس حکومت میں شریک ہیں ہمارے پاس جو وزارتیں ہیں ان میں کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا ملک کو بچانے کے لیے امران خان کو نکالا ہے قائد مسلم لکڈون میاں نواز شریف سے سعودی عرب میں مقیم بزنس کمیونٹی کے وفد کی ملاقات ہوئی پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلے خیال ہوا سابق وزرعظم نواز شریف سے مسلم لکڈون سعودی عرب کے مرکزی سیکیٹری جنرل ملک منظور حسین آوان کی زیرستارت بزنس کمیونٹی کے وفد ملاقات کی اس موقع پر پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال عام انتخابات اور بیرون ملک مقیم پاکستانی کے مسائل سے متعلق بات چیت کی گئی وفاقی وزیر منصوبہ بندی ایسین اقبال بھی اس موقع پر موجود تھے نگران وزیر علا پنجاب محسن اقبی نے بزرگ افراد کی دل جوئی کیلئے لاہور کے ارڈیج ہوم کا دورہ کیا بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا عید کی مبارک پاد اور تحائف بھی تقسیم کیے نگران وزیر علا نے چلڈرنہ اسپتال لاہور کا بھی دورہ کیا لاہور سے لیا قتالی کی رپورٹ دیکھئے نگران وزیر علا پنجاب کا سوشل ویلفر کمپلیکس ٹاؤنشپ میں اول ایج ہوم آفیت کا دورہ بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا عید کی مبارک بادی اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے محسن نقمی نے بزرگ مرد و خواتین میں آفیت میں فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا آفیت کے مکینوں نے کھانے کے میار اور دیگر سہولیات پر اتمنان کا اظہار کیا نگران وزیر علا کا آفیت میں موقیم تمام بزرگوں کی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ریجسٹریشن کروانے کا حکم محسن نقمی نے کہا کہ آپ جیسے بزرگوں کا خیال رکھنا ہماری سیمہ داری ہے نگران وزیر علا پنجاب چلڈرن اسپتال بھی گئے محسن نقمی ایک بچی کے لواہکین کے پاس رکے اور معاملے کے بارے میں استفسار کیا لواہکین نے بتایا کہ ہماری بچی کو قریبی رشتہ دار نے زہر دیا پوس مارٹم کرانا چاہتے ہیں نگران وزیر علا نے لواہکین کی درخواست پر متوفیہ کا پوس مارٹم کرانے کا حکم دیا محسن نقمی نے ایمرجنسی وارڈ کا بھی دورہ کیا اور تیبی سہولتوں کا جائزہ لیا نگران وزیر علا نے زیرے علاج بچوں کی خیریت دریافت کی نگران وزیر علا نے چلڈرن اسپتال کے ہاتھے میں بیٹھے مرد و خواتین سے بھی مسائل پوچھے محسن نقمی نے کہا کہ چلڈرن اسپتال میں رشت کے باعث ایمرجنسی میں توسیع کی جا رہی ہے جلد نئے بیٹس کا اضافہ کیا جائے گا سابق چیف جسٹس ساکیب نصار اور پیٹھائے کے وکیل خواجہ تارک رہیم کی حکومت مخالف منصوبہ بندی کے حوالے سے ایک اور مبین آڈیو منظر ایام پر آ گئی سابق چیف جسٹس کا کہنا ہے آڈیو سے کوئی زلزلہ تو نہیں آ گیا لاؤ فرم بنائی ہے کیا کسی کو مشورہ بھی نہیں دے سکتا ریپورٹ دیکھئے سابق چیف جسٹس ساکیب نصار اور پی ٹی آئی وکیل خواجہ تارک رہیم کی ایک اور مبینہ آڈیو لیگ سپریم کورڈ کے فیصلوں پر بریفنگ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی حکومت کی تبدیلی اور توہین عدالت کیس پر بات چیت خائصہ سے ٹی سمان چاننا چاہے ہاں جسبر انٹر جرید ہے وہ ضرور دیکھ رہے ہی نا مبینہ آڈیو لیگ میں وکیل خواجہ تارک نے کہا مبینہ آڈیو لیگ میں وکیل خواجہ تارک نے کہا مبینہ آڈیو لیگ میں خواجہ تارک رہیم کا کہنا تاکہ ہم صرف تین ممبر بنچ کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں دوسری جانب سابق چیف جسٹس ساکم نسان نے دنیا نیوز سے گفتبو کرتے ہوئے کہا مبینہ آڈیو سے کوئی بہنچال نہیں مچا کوئی زلزلہ نہیں آیا میری پرائیویسی کا حق متاثر ہوا ہے میں اسے نہیں مانتا یہ چوری کا مال ہے اور چوری کا مال نہ بھگ سکتا ہے نہ تشہیر ہو سکتی ہے جس میں کیا غلط کیا میں نے اپنی لاو فرم کھول رکھی ہے مجھ سے کوئی مشورہ کرے تو مجھ پر مشورہ نہ دینے کا کوئی عذر ہے وفاقی وزر قانون آزم نظیر تارن نے کہا کہ آج ایک اور آڈیو لیگ ہوئی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ ادارے اور پارلیمان آمنے سامنے آ جائیں ماضی میں کیے گئے متنازع فیصلوں نے بہت نقصان پہنچایا معاملے خصوصی ملک احمد خان نے کہا کہ سپریم کورٹ اس آڈیو پر از خود نوٹس لے آڈیو لیگز نے بہت سے سوالات کو جنم دیا ہے وہ لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے کسی نہ کسی طرح سے محول ایسا کر دیا جائے کہ ادارے آمنے سامنے آ جائیں پارلیمان اور سپریم کورٹ اور ان نادان دوستوں کی کوششوں کی وجہ سے کسی حد تک یہ محول بن بھی چکا ہے آج کل یہ ٹکنالوجی کا زمانہ ہے ہیکنگز ہیں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں اور ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سات پردوں میں باتیں کر رہے ہیں لیکن باتیں نکل آتی ہیں کہیں نہ کہیں سے اور اس وقت کے چیف جسر ساکر نصار صاحب کو تو دس گناہ احتیاط کرنی چاہیے اور جب جب یہ معاملات عدالتوں میں آئے اس کے نقصانات ہوئے ہم نے دیکھا کہ نظریہ ضرورت والے جتنے فیصلے عدالتوں نے دیئے انہوں نے نقصان کیا ملک کا بھی اور قوم کا بھی اپنی سٹاک میں جو ان کی بات چیت ساکر نصار صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے اور اس میں ایک ججمنٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ کو اس طرح سے سٹال نہیں کیا جا سکتا ہے تو وہ جو پیرہ سیون اس پی ایل ڈی میں ریپورٹڈ ججمنٹ کا جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس پیرہ کا جو سیون میمبر ججمنٹ ہے وہ صرف وہ رستہ ہے کہ جب پارلیمنٹ کے اندر کوئی پروسیڈنگز ہو رہی ہو تو کس وقت کوٹ اس میں مداخلت کر سکتے ہیں تو یہ اورکسٹریٹڈ ہے سو اس کے آتھر آج بھی ساکیب نصار صاحب ہے قمر زمان کائرہ کا کہنا ہے آڈیو ویڈیو لیکس پورے نظام پر سوال یا نشان ہے عدالتیں اصولی طور پر قانون کی پابند ہوتی ہیں اگر سیاسی فیصلے عدالتوں میں ہوں گے تو اس کے برے اثرات ہوں گے عدالت درست فیصلے نہیں کرے گی تو اعتراض کریں گے عدالت سے گزارش کرتے ہیں متنازع نہ ہو وزیر اطلاع سندھ شرجیل میں من نے کہا آڈیو لیکس کے بعد کئی سوالات جنم لے رہے ہیں ساکیب نصار پیٹھائے ٹائگر فورس کے ایک کارکن تھے ساکیب نصار کا پورا دور سوال یا نشان بن چکا ہے آریف علوی کے پاس جنرل باجوار امران خان کی خفیہ ملاقات پر اس خود نوٹس ہونا چاہیے وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے آگسٹ میں اہوان صدر میں ملاقات ہوتی ہے اہوان صدر کا کیا کام کہ ایک آرمی چیف سے ملاقات کروا رہا ہے ایک سابق وزیر اعظم کی اور پھر چھپ کے کیوں یہ ملاقات یہ اور اس میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے بقل امران خان کے کہ جنرل باجوار صاحب نے کہا امران کو کہ تم کے پی کے اور پنجاب اسمبلیہ توڑ دو اور جس طرح اب تو چیزیں سامنے آگے آج والا بھی جو آڈیو لیک آئی ہے ساکیب نصار کی ساکیب نصار کے پورا رول جتنا بھی ٹائم میں چیف جسٹس راہ جتنے بھی اس نے فیصلے دیے جتنے بھی کیسز میں اس نے وہ پارٹی بنا جو سوہو موٹر نوٹس جتنے اس نے لیے یہ سارے سوالی نشان بنتے ہیں ان ساری باتوں کے بعد میں تو کہوں گا وہ پی ٹی آئی کا ایک ٹائگر فورس کا ایک کارکن تھا پی ٹی آئی رحمہ فواد چہدری نے کہا سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی منظم مہم چلائی جا رہی ہے فواد چہدری نے ٹویٹ میں کہا کہ بنانا ریپبلک ہونے کی مثال سپریم کورٹ اور چیف جسٹس کے خلاف چلائی جانے والی مہم ہے سپریم کورٹ کے دباؤ میں لانے کی منظم مہم کی گئی ہے اس سے اندازہ لگا لیں پاکستان کتنے بڑے مافیاز میں گھیرا ہوا ہے فواد چہدری نے مزید کہا وام کو سڑکوں پر آئے بغیر آزادی نہیں ملے گی اب آخری کال ہونی چاہیے مردم شماری درست نہ ہونے پر ایم کیو ایم نے وفاقی حکومت سے الہدگی کا اندیا دے دیا حکومت اور ایم کیو ایم کے درمیان مذاکرات کا ایک اور راؤنڈ بودھ کے روز ہوگا کراچی سے محمد اشد ریپورٹ کر رہے ہیں کراچی اور حیدر آباد کی مردم شماری درست کرو متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی اجلاس میں بڑا فیصلہ بیشتر ارکان نے مردم شماری درست نہ ہونے پر قومی اور صوبائی اسیمبلی سے مصطافی ہونے کی تجویز دی آپ کو پتا ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ ایم کیو ایم کیو کی اتجاج اور اس کے ریکویسٹ کے اوپر پانچ سال پہلے ہو رہی ہے ہم نے پی در پی جو ہے وہ وزیر آزم سے تین میٹنگ ہے سات میٹنگ ہے جو ہے وہ ایسان اکبال صاحب سے وزیر سے ہے اور ہم نے تمام جو مردم شماری میں انوملیز نکل کر آ رہی تھی جو پرابلمز نکل کر آ رہی تھی جو خامیہ نکل کر آ رہی تھی کہ گھروں کو پہلے صحیح گنا نہیں اس کے بعد جب گھروں کو صحیح نہیں گنا تو پھر جب لوگوں کو گننے آئے تو پھر اس کے اندر بھی پرابلمز نکل کر آئیں تو ہم نے بے در پہ کمپلینس کمپلینس کی میٹنگوں میں بتایا ذرائع کے مطابق ایم کیو ایم کے ارکان قومی اسیمبلی نے ہاتھ سے لکھے گئے استیفے کروینیاں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو جمع کروا دیئے ہیں تاہم ایم کے مرکان اسیمبلی کے استیفے رابطہ کمیٹی کی منظوری سے جمع کروائے جائیں گے ایم کے ایم کا وفد بت کے روز وزیر آدم شہباز شریف سے بھی ملاقات کرے گا جس میں وزیر آدم کو کراچی اور حیدر آباز سمیس سندھ کے دیگر شہری علاقوں کو درست شمار نہ کرنے پر حکومت سے رائے جدا کرنے کے رابطہ کمیٹی کے فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا پیٹ آئے نے کراچی میں مردم شماری کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا ہے پیٹ آئے کراچی کے سادر آفتاب صدیقے کی زیرستارت اجلاس اجلاس میں مردم شماری کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا بھی فیصلہ ہوا ہے مردم شماری پر دعوے کرنے والی جماعتیں اب تک صرف زبانی جماع خرچ کر رہی ہیں آزاد کشمیر کی نئی حکومت میں کابینہ کی تشکیل التوا کا شکار ہو رہی ہے سپیکر قانون ساز اسیملی کے انتخاب تک کابینہ کی تشکیل روک دی گئی پیپلز پارٹی نے اجلاس بلا لیا کابینہ فارورڈ بلوک اور دیگر احمق خیال گروپ سے متعلق مشاورت ہوگی پیپلز پارٹی مسلم لگنون اور تحریک انصاف فارورڈ بلوک وزارتوں کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہے سابق عزر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر لیاس نے حکومت ختم ہونے کی ذمہ داری پرویز خٹک پر ڈال دی کہا سابق عزر دفاع کی مداخلت کے بعد پہلی دفاع آزاد کشمیر میں پیچھ آئے کی حکومت گری ہے سابق عزر اعظم آزاد کشمیر تنویر لیاس نے کہا سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تحریک انصاف کو کمزور کیا گیا پرویز خٹک کے ساتھ ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن پیچھ آئے جھنڈے تلے ہم سب ایک ہیں پرویز خٹک سے ہونے والے اختلافات عمران خان کے سامنے رکھے جائیں گے جو آزاد کشمیر میں حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں وہ بھی ناکام ہوں گے پاکستان میں مانکی پاکس کے دو کیس سامنے آگئے ہیں وفاقی وزارت سہت کے حکام کے مطابق سعودی عرب سے بے دخل کیے جانے والے شخص اور جہاز میں اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے مسافر میں مانکی پاکس کی تصدیق ہو گئی ہے وفاقی وزارت سہت حکام کا کہنا ہے سعودی عرب سے 17 اپریل کو پاکستان آنے والے شخص میں مانکی پاکس کی علامات تھی پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی حکام نے متاثرہ شخص کے نمونے قومی دارہ برائے صحت اسلام آباد بھیجے ہیں گزشتہ روز قومی دارہ برائے صحت اسلام آباد نے متاثرہ شخص میں مانکی پاکس کی تصدیق کی تھی حکام کے مطابق متاثرہ شخص جس تیارے میں آیا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے شخص میں بھی علامات ظاہر ہوئیں اور جب اس کا ٹیسٹ کروایا گیا تو اس میں بھی مانکی پاکس وائرس کی تصدیق ہوئی مانکی پاکس کے دو کیس سامنے آنے کے بعد پورے ملک کے ائرپورٹ پر ہائیلرڈ جاری کر دیا گیا بیرون ملک سے آنے والے مشتبہ مریضوں کے نمونے قومی دارہ برائے صحت اسلام آباد بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے کراچی میں ہتھنی نور جہاں کی موت کے بعد ہتھنی مدھوبالہ کو چڑیا گھر سے سفاری پارک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس کے لیے ضروری اقدامات کیے جا رہے ہیں ایسن چانڈیو کی رپورٹ دیکھئے جہاں کی موت کے بعد مدھوبالہ بھی خطرے میں بین الاقوامی ماہرین نے چڑیا گھر کو مدھوبالہ کے لیے خطرناک قرار دیا ماہرین کی رائے کے بعد مدھوبالہ کو جلد از جلد سفاری پارک منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اسی سلسلے میں انٹرنیشنل فار پاؤز کی ٹیم پہنچی سفاری پارک ایڈمنسٹریٹر کراچی صحفر رحمان نے فار پاؤز کی ٹیم کا استقبال کیا ایڈمنسٹریٹر کراچی نے فار پاؤز کی ٹیم کے ہمرا سفاری پارک کا دورہ کیا اور ہتری مدھوبالہ کے لیے مختص جگہوں کا معاینہ کر آیا ان کا کہنا تھا کہ جانور کو شف کرنا آسان نہیں سفاری پارک میں بہترین سہولیات فرام کی جائیں گی ہمارا مین ایم مدھوبالہ کو شف کرنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے اور انشاءاللہ یہاں عالمی سطح کے ایک سینکچری بنانے کا پلان ہے تو وہی ان سے زیادہ الیفنٹ ایکسپرٹس ہیں یہ تو ڈسکس کرنا تھا ان کو جگہ دکھانی تھی انٹرنیشنل فور پاس کی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر آمیر خلیل نے دورے کے بعد سفاری پارک کو مدھوبالہ کے لیے موضوع اور محفوظ قرار دیا فور پاس کی ٹیم کی تجویز پر ہم نے مدھوبالہ کو یہاں لانے کا فیصلہ کیا ہے یہ جگہ مدھوبالہ کے لیے موضوع اور محفوظ ہے مدھوبالہ کے تمام ٹیسٹ کرا لیے گئے ہیں مرنے والی ہتنی نور جہاں کے تمام تر سیمپلز ریباٹری بھیجوائے گئے ہیں ایک ماہ تک پوس پارٹنر ریپورٹ آ جائے گی بہاول پر میں فرنیچر مارکٹ میں آگ لگ گئی دو کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا ذرائع کے مطابقہ قریبی پھولوں کی دکان پر رکھے خوشک پھولوں میں لگیا اور فرنیچر مارکٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا فرنیچر مارکٹ میں رکھے پالش کے سامان اور تیزی سے پھیلی شولوں نے دیکھتے ہی دیکھتے فرنیچر کی گیارہ دکانوں کو راکھ کے ڈھر میں تبدیل کر دیا کئی گھنٹے کی کوشش کے بعد فائر برگیڈ کے عملے نے آگ بجھائی موسیقی